چرچاؤں میں یہ ہے کہ جو وکیل ہیں وہ سٹائک کے اوپر ہیں کارن آپ جانتے ہیں ایک تو جو ٹرانسفر آف کورٹ کی بات چل رہی ہے اور دوسرا ریجسٹریشن کا جو ایشو ہے ہمارا سا بات کرنے کے لئے موجود ہے ابھیناف شرما جی اب فردر بار ایسٹریشن کا کیا رکھ رہے گا اور آپ کی طرف سے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو بھی ملنے کا اپنے وقت مانگا تھا کیا آپ کو وقت ملا اور اب بار ایسٹریشن کا آگے فردر کورس آف ایکشن کیا ہے دیکھئے جیسا آپ سب جانتے ہیں آج مارا انڈیفینیٹ ایجیٹیشن کا اکیسمہ دن ہے اکیسمہ اکیس دن میں کسی بھی وکیل نے کسی بھی کورٹ میں اپیرنس کاز نہیں کی ہے یہ میں نے پہلی ایجیٹیشن دیکھی جس میں آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ جو ایجیٹیشن ہے جو ایپسنشن آف ورک ہے یہ سکسیسفل ہے اور اکیس دن میں یہ جو ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چیف جسیس نے اتنا کلیریفائی کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی شفٹنگ کا کوئی پرپوزل اور کوئی ڈیسیزن نہیں دوسرا ریجیسٹریشن آف ڈاکومنٹس کا جو ہماری ڈیمانڈ ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاورز جوڈیشل آفیسرز کو ریسٹور کی جائیں اس میں صرف چھوٹی سی ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چیف سیکریٹری صاحب کے ساتھ ہماری کوئی پندرہ بیس منٹ کی میٹنگ ہائی کورٹ میں پندرہ نومبر کو ہوئی اس میں انہوں نے کہا جی میں نے فینیشل کمیشنر ریونی کو ڈریکشن دی ہے کہ اس ایشو پہ بار ایسیسیشن کے ساتھ بات کی جائے وہ بات ہماری سینئر موسٹ میمبرز آف ایڈوائزری کمیٹی جو ہم نے کنسیچوٹ کی تھی جس میں میجارٹی آف فارمر پریزیڈنٹس تھے ویدرائی وزیر صاحب تین بار پریزیڈنٹ رہے ہیں ڈی آئی سینی صاحب سردار سرندر سنگ جی ڈی کے کھجوریہ صاحب سنیل سیٹھی صاحب میڈم سرندر کور روپندر سنگ جی ایم جی سلاریہ صاحب ان کی ایک میٹنگ ہوئی اس میں جول صاحب بھی تھے جلالی صاحب بھی تھے اس میٹنگ میں کچھ کنکریٹ باہر نہیں آیا تو اس لیے ہماری انڈیفینیٹ ایجیٹیشن چل رہی ہے جیسا کہ آپ نے پوچھا ایل جی صاحب کو تھروں ان کے ایڈی سی میں نے بارہ نومبر دونوں ایڈی سیز کو ایک میل ڈالی ہے کہ ہمیں دو ایشیوز پہ اپوائنٹمنٹ دیجئے آج تک ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں ملی اب اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ہم منڈے کو سیول سوسائیٹی کی میٹنگ ساڑھے گیارہ وزے کنوین کر رہے ہیں جمہوں کی جتنی بھی سیول سائیٹی کے ہیڈز ہیں چاہے وہ چیمبر آف کمرس ہے ٹرانسپورٹرز ہیں راجپوت سبہ ہے برامن سبہ ہے ماجن سبہ ہے یا ریفیوجیز آرگنیزیشن ہے تو سارے آ رہے ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس ایجیٹیشن کو فردر انٹینسیفائی کریں گے اگر ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی کیا جمہوں بند کی طرف بھی جا سکتی ہے آپ کا جو ڈیسیزن ہو سکتی ہے دیکھئے ابھی تو یہ پریمیچور ہے اگر ہماری دو ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی یہ انٹینسیفیکیشن آف ایجیٹیشن کوئی بھی موڈ لے سکتی ہے لیکن ہماری جو ایجیٹیشن ہے یا انٹینسیفیکیشن ہوگی وہ ویدن دی پیرامیٹرز آف کانسٹیچوشن آف انڈیا ہوگی سمیدان کے دائرے میں ہوگی اور بار ایسیسیشن کا سٹینڈ پہلے آج اور آگے یہی ہے ہم تین سو ستر کو اپوز کرتے تھے ہم تین سو ستر کو اپوز کرتے تھے بار ایسیسیشن نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ تین سو ستر ایبروگیٹ ہونا چاہیے پینٹی سے ریوک ہونا چاہیے اور جب پارلی ایمنٹ کے سنکلب کے بعد ایرزولیشن کے بعد پانچ اگرس کو تین سو ستر ریوک ہوا پارشلی پینٹی سے ریوک ہوا بار ایسیسیشن اس ڈیسیزن کو سپورٹ کرتی ہے ویلکم کرتی ہے ہمیشہ نیشنلسٹ اپروچ رہی ہے اور جس طرح تری سیونٹی کو بھی آپ ہمیشہ اپوز کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی بیوروکریسی میں کچھ ایسی چیز ہے جو بائفرگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بار کے اندر بھی کچھ اس طرح کی فریکشنس لانے کوشش کر رہی ہے کیونکہ تری سیونٹی کے ایبروکیشن کے بعد ایک اور نئی بات سننے کو میرے ہے کہ تین سو ستر کو بار نے ریموول کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد اس طرح کا ڈیسیزن ہوا یہ چیز بھی لوگوں کے دماغ میں ایک ڈالی جا رہی ہے دیکھئے ایسا ہے بار ایسیشن جمہو بار ایسیشن نیشنلسٹ بار ہے اس نے بڑے سیکریفائزز کی ہیں جمہو کی لڑائی ہمیشہ لڑی ہے دربار موو کی لڑائی لڑی ہے امناث لینڈ رو کی لڑائی لڑی ہے سینٹرل یونیورسٹی کی لڑائی لڑی ہے ایمز ایجیٹیشن کی لڑائی لڑی ہے جمہو کے کاز کے لیے وکیلوں نے بڑے سیکریفائز کی ہیں مہینوں مہینوں کام بند کیا ہے لیکن ایک مائنڈ سیٹ ابھی بھی کشمیر سینٹرک پالیٹیشنز تو نہیں چل رہا لیکن کشمیر سینٹرک بیوروکریسی کا ابھی بھی سیگریٹ ٹریٹ میں ہے چونکہ ال جی صاحب نئے نئے آئے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ایشو کو پانڈر کریں اس کو انویسٹیگیٹ کریں اس کو انکوائر کریں کہ اگر آپ کے آنے سے پہلے سیک نے ایک ڈیسیزن لیا ہے فل فلیچ ڈپارٹمنٹ آف ریجسٹریشن کانسٹیچوٹ کرنے کا تو تب تک آپ نے اس سے پہلے یہ ڈیسیزن کیوں لیا کہ آپ ریونی او تھارٹیز کو یہ پاور ریجسٹریشن کی دیں یہ پاور جو تھی جوڈیشل میجسٹیٹس کے پاس تھی کانونی طور پر ڈاکومنٹ ریجسٹر ہوتے تھے پبلی کو کنونینس تھی لیٹگینڈ کو کنونینس تھی لائرز فریٹرنیٹی کو کنونینس تھی ایک ہی چھت کے نیچے آدھے گھنٹے میں کسی طرح کا ڈاکومنٹ ہر ایک لیٹگینڈ کا ریجسٹر ہوتا تھا آج جو سننے میں آرہا ہے چار چار پانچ پانچ دن سے ڈاکومنٹ وہاں پڑے ہوئے ہیں کبھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ پریزنٹیشن ڈی سی آفیس میں جا کے ڈالیے وہاں سے کچھ سیٹیفکیٹ لے کے آجائیے پھر کہتے ہیں جی فرد ٹھیک رواکر لائیے مطلب لیٹگینڈ ڈاکومنٹ ریجسٹر کروانے والے لوگ سفر کر رہے ہیں تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ پاور جلدی سے جلدی جوڈیشل آفیسر کو ریسٹور ہو ہم اپنی ایجیٹیشن انٹینسیفہی کرنے جا رہے ہیں اور انٹینسیفکیشن اپنی ڈیمانڈ کو لے کے کوئی بھی موڈ لے سکتے ہیں ہائی کورٹ کی شفٹنگ کی جو بات ہے کیا مانتی ہے بارہ سیشنیس کو کیا ہے یہ صحیح قدم ہے ہائی کورٹ کی شفٹنگ کا میں نے آپ کو پہلے کہا چیف جسس نے کلیر کر دیا ہے شفٹنگ کا کوئی پربوزل نہیں ہے شکریہ 19 تاریخ تک آپ نے کہا کہ سیول سوسائٹی کے ساتھ بات کریں گے پچیس نومبر منڈے ساڑے گیارہ بجے پچیس تاریخ تک جو ہے اب فردر الٹی میٹم دیا ہے بارہ سیشن نے اور ال جی صاحب کو بھی ملنے کی بات کی ہے اب پچیس تاریخ کو سیول سوسائٹی کے ساتھ بات کریں گے اور فردر اپنا رخ تیہ کرے گی بارہ سیشن اور ایک چیز کا اور سنکیت دے دیا ہے بارہ سیشن نے کی ایجیٹیشن جو ہے کڑا بھی ہو سکتا ہے اور رکھ جمعوبند کی طرف بھی جا سکتا ہے دیکھتے ہیں جے کے میڈیا آشی شکولی جے کے میڈیا کے لیے اور ایک بات اور صاف کرنا چاہوں گا تین سو ستر کے ساتھ جو کچھ لوگ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آج ابھی نف شرمہ جی نے کلیئر کر دیا ہے دیکھتے ہیں جے کے میڈیا جائے ہند